موسیقی آداب میں جمیل احمد یہ پرائم نیوز انڈیا ہے دن کے خاتمے پر دن بھر کے حالات کا جائزہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اہم خبر آستاریخ انیس مارچ دو ہزار اکیس ہے آج کی اہم خبر یہ ہے کہ بلگاوی میں رحمان فانڈیشن کے جانب سے ایک نومانیہ ہسپیٹل کا قیام کیا جا رہا ہے اس کی افتتہ اس کی اوپننگ سیر منی جو ہے یعنی کل بیس مارچ دو ہزار اکیس کو سباس نگر میں عمل میں لائی جائے گی رحمان فانڈیشن کی ایک سوز تھی کہ بلگاوی میں ایک ہسپیٹل کھولا جائے تاکہ ضرورتمند گریب لاچار مجبور لوگوں کی خدمت کی جا سکے رحمان فانڈیشن دس سال سے زیادہ عرصے سے پورے ہندوستان میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوا آ رہا ہے میڈیکل کے ذریعے اور تعلیمی میدان میں بیواؤں کو پنشن دے کر ضرورت پڑھنے پر لوگوں کے راشن کیٹ دے کر سیلاب زیادہ علاقوں میں بھی رحمان فانڈیشن راشن کے کیٹ اور کپڑوں کے ذریعے اور دوائیوں کے ذریعے مدد کرتا آ رہا ہے اسی طرح لوگڈان کے سمیے جب کوویڈ نانٹین کے ذریعے سے لوگڈان ہوا تھا اس وقت رحمان فانڈیشن نے میڈیکل ٹیبلیٹس میڈیکل اور آکسیزن کے ذریعے اور میڈیکل کیام کے ذریعے کئی لوگوں کی خدمت کرتا آیا ہے یہ بھی ایک قابل ذکر بات ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان کو کرونا واریئرز کا ایوانڈ بھی دیا گیا دیوے گوڑا ترومہ جو سینٹر ہے اس کی طرف سے یہ فانڈیشن جو ہے رحمان فانڈیشن اس کے چیئرمن جو ہے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین اور لوگوں کی ہمیشہ خدمت کرنے والے یسی یسٹی مائنورٹیز کی آواز اٹھانے والے ایک بہدر شخص جن کا نام مولانا سجاد نومانی صاحب ہے یہ رحمان فانڈیشن کے چیئرمن ہے اور انہی کی ماتحاد انہی کی خدمت اور انہی کی محنت کے ذریعے رحمان فانڈیشن پورے ہندوستان میں لوگوں کے بھلائی کے اور مجبور لوگوں کی خدمت کے کام کرتا آ رہا ہے اسی مدد نظر اسی کام کو دیکھتے ہوئے جو پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں جو آج کے حالات ہیں اتنے مہنگے ہو چکے ہیں تو رحمان فانڈیشن کے دل میں ایک بات آئی کہ اب ہم ہاسپیٹل کے ذریعے ان لوگوں کی خدمت کر سکے یہی سوچ کو لے کر انہوں نے بیلگاوی میں سباش نگر میں ایک ہاسپیٹل کا قیام کل سے یعنی بیس مار سے عمل میں لائے جا رہا ہے اور لوگوں سے اپیل ہے کہ ایسے آرگنائزیشن ایسے اداروں کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں کیونکہ ایسے اداروں کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت جو ہے بڑی اچھی طریقے سے ہو پاتی ہے لوگ ڈاؤن کے سمجھے میں آپ نے دیکھا یہ آرگنائزیشن انسانیت کی خدمت کر رہے تھے نہ ہندو کو دیکھا نہ مسلمانوں کو نہ سکھ اور نہ عیسائیوں کو نہ کسی کی زبانوں کو دیکھا بس انہوں نے انسان کو دیکھا اور انسان کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے پورا بیلگام ڈسٹرک جانتا ہے کہ رحمان فانڈیشن بیلگاوی کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتا آ رہا ہے بیلگامی ڈسٹرک کے ذمہ دار ہنیب صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت اور مشکت کے ساتھ میڈیکل کے ذریعے تعلیمی میدان کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تفصیل سے انہوں نے ہاسپیٹل کا قیام کیسے کیا اور انہوں نے کن کن کارناموں کو انجام دیا ہے بہت بڑی خوشی کی بات ہے بیلگاوی میں رحمان فانڈیشن کے جانب سے ایک ہاسپیٹل جس کا نام نومانیا ہاسپیٹل ہے اس کا افتتاقل کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کیلئے کافی مسرط اور خوشی کی بات ہوگی کہ ایک ہاسپیٹل ایسا کھل رہا ہے جہاں پر لوگوں کا خاص کر گریبوں کا ضرورت مند لوگوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے یہ ہاسپیٹل کھلنے کا مقصد اور یہ ذریعہ جو ہے حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب ہیں جن کی محنت جن کی مشقت جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج لوگوں کو ایسی ایسی سہولتیں مہیاں ہو رہی ہیں جیسے ایجوکینشن لائن میں اور میڈیکل لائن میں اور بیواؤں کو پینشن دے کر رحمان فانڈیشن خدمت تو کرتا آ ہی رہا ہے کم سے کم دس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مگر میڈیکل ہاسپیٹل کے ذریعے خدمت کرنا اب یہ بھی ان کا کام شروع ہو چکا ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ لوگوں کی مدد جو ہے ہاسپیٹل کے ذریعے سے بھی کی جا سکتی ہے جیسے ڈیلیوری پیشن جہاں پر عورتوں کا مسئلہ ہے اس مرسلے کو پردے کے ذریعے انتظام کر کے حل کرنا ان کی ایک بہت بڑی سوچ تھی جو کامیاب ہو چکی ہے اسی طرح جنرل دوائیاں جنرل پیشن جو آتے ہیں ان کا بھی علاج کرنے کا انہوں نے تائی کیا تھا اب کرونا مہاماری کے دور میں جس طرح سے لوگوں کو ہاسپیٹل کے ذریعے پریشانی اٹھانی پڑی پراویٹ ہاسپیٹل اتنے مہنگے ہو چکے تھے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں فیسیلیٹیز کم تھی ان تمام چیزوں سے لوگ کافی پریشان تھے اور اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے رحمان فانڈیشن والوں نے بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور لوگوں کی خدمت کا کام کرنے کا یہ مشن لے کر جو چلے ہیں اور یہ مشن بہت ہی کامیاب ترین ثابت ہو رہا ہے اس ہاسپیٹل میں انہوں نے بہت سارے فیسیلیٹیز کا انتظام کیا ہے جیسے ایمرجنسی سرویس ہوگی جو 24 into 7 ہوگی میڈیکل یونیٹ اور فولی ایکیوپائیڈ ہوگا جسے ہم آئی سی یو کہتے ہیں سرجیکل یونیٹ بھی ہوگا کمپلیٹ آبسٹیکٹو اور گینیکلوجی سرویس ہوگی اور لیبر روم ہوگی اور میجر اوٹی بھی ہوگی اور بہت سارے نیفرالوجی ہوگا یورالوجی بھی ہوگا اور ہوموپیتک یونیٹ بھی یہاں پر رکھی جائے گی فارماسی اور لیب جو ہمیشہ 24 into 7 ایویلیبل ہوگی ایمبولنس کی سرویس بھی آپ کو 24 into 7 ایویلیبل ہوگی یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور عام اور اب تمام لوگوں کو ان کی مدد کرنی ہوگی ان کا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ یہ ہاسپیٹل اور بھی آگے بڑھائے اور بھی لوگوں کی خدمت کرنے کا ان کو موقع دے کیونکہ یہ خدمت جو ہے بہت خدمت خلق کہا جاتا ہے اسے یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کافی خوش ہوتے ہیں اور اس خدمت کو لے کر رحمان فانڈیشن جو ہے جو محنت اور جو کوشش کر رہے ہیں جیسا بیلگاوی کے ذمہ دار حنیب صدیقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور پورے ہندوستان کے لیول پر جو مولانا سجاد دومانی صاحب کی کوشش ہے اور ایک کوشش کامیابی ہو رہی ہے اور اس کے لئے ہم تمام لوگ جو ہیں ان کے لئے دعا کریں اور خاص کر مولانا سجاد دومانی صاحب کی طبیعت کے لئے دعا کریں جو کافی ناساز گزر رہی ہے ان کی طبیعت اور ایسے حالات میں بھی وہ ملک کے دورے کر رہے ہیں اور یہاں تک انہوں نے کسانوں کی آندولن بھی جا کر وہاں پر بھی ان کی حمد افضائی کی اور ان کے ساتھ تین یا چار دن انہوں نے وقت بیتایا اور کافی لوگوں نے ان کی خدمت کی ان کی اس بات کو سہراتے ہوئے کافی لوگوں نے ان کی عزت افضائی کی اور ان کا بہت ہی نام روشن ہو چکا ہے اسی طرح اور ان کی طبیعت کے لئے ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں ان کے لئے دعا کریں کیونکہ مولانا سجاد دومانی صاحب کی آج پورے ہندوستان کے لئے ضرورت ہے صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بہت بھی منورٹیز ہیں یا سی ایسٹیز ہیں سب کے لئے ان کی ضرورت ہے اور ان کی خدمت کی اور ان کی جو پکار ہے جو لوگوں کے لئے جو آواز اٹھاتے ہیں آج ان کی ضرورت ہے اس لئے ہم سب ان کی صیحت کے لئے دعا کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں اور اس دیش کے لئے اور دیش کی عوام کے لئے خدمت کرنے کا جذبہ رحمان فانڈیشن کی طرح ہر ایک انسان اپنے دل میں رکھے اور خدمت کرے یہی انسانیت یہی آرگنائزیشن جو ہے آج لوگوں کی جان اور لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے حالات اور بھی اور سارے حالات ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو انسانوں کے لئے کافی دشواری کا وقت آ چکا ہے ایسے حالات میں ایسے آرگنائزیشن جو انسانیت کی خدمت کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی بدت کرنے چاہیے تاکہ اس دنیا میں انسانیت باقی رہے مل کرنے چاہیے مل کرنے چاہیے مل کرنے چاہیے موسیقی 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 چامرہ میں محمد امیر کے ساتھ میں جمیل احمد تمام قبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائیم نیوز انڈیا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دیکھنا نہ بھولیں جائے ہندہ موسیقی 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 موسیقی